کہنے لگا میں نے نا حمزاد کو قابو کرنے کے لیے میں نے ایک عمل کیا عمل یہ تھا کہ ایک بڑا سا تھال لے لیں جیسے یہ گارے اور مٹی میں تھال ہوتے ہیں اس کا چراغ بنا لیں اس میں دس کلو تیل ڈالیں اور بڑی ساری بتی ہو اس کی بتی جلائیں دس کلو تیل جلنا ہے یہ سارا کتنا تیل جلنا ہے اس کی بتی میں اس کی لو میں دیکھنا ہے اور پھر بیٹھنا اس انداز سے ہے کہ میرا سایہ ہو اور پھر میں اپنے سائے کو بھی دیکھوں لوگ کو بھی دیکھوں اور اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے چالیس دن میں یہ دس کلو تیل جل جاتا ہے دن رات بیٹھنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے تیس دن جب گزرے تھے تیس دن گزرنے کے بعد اس کو نقشہ نظر آنا شروع ہوئے نقشہ یہ نظر آنا شروع ہوئے کہ گھر ہے بچے ہیں کھیل رہے ہیں امہ بیٹھی ہے آپس میں بچے کو لڑ بھی رہے ہیں کھا بھی رہے ہیں نگرانی میں عمل کر رہا ہے نقشہ نظر آئیں گے کسی نقشہ میں نہ توجہ کرنا نہ خوف کرنا خوف بھی آئے گا چیزیں بھی آئیں گے نہ کرنا بس نہ کرنا دوسرے دن اپھے سے نظر آیا آپ پھر بچے ہیں کسی باغ میں کھیل رہے ہیں ایک بچہ پھر گم ہو جاتا ہے ماں روتی ہے اتنا روتی ہے اس کو رونا آ جاتا ہے پھر خیال آیا مرشب نے فرمایا تھا کسی توجہ نہ کر یہ کیا نقشہ شروع ہو گیا اچھا دو دن کے بعد نقشہ آیا بچے کھیلتے کھیلتے کھجور پہ چڑ گئے ایک بچہ جو اوپر سے گرا اس کے بازو ٹوٹ گئی لات ٹوٹ گئی اب پتہ چلا وہ تو مر گیا اب اس کی میت پہ جو امہ نے بین ڈالے جو اب بینے روئے اور گھر کی مایاں روئیں اصل اس کو وظیفے سے ہٹانا تھا اور اس کی نظر جو وہ وہاں ہے وہاں سے نظر سے ہٹانا تھا پھر اس کو مرشد کا خیال آیا کہ توجہ نہیں ہٹانی دھیان نہیں ہٹانا پھر خیال آیا جب مرشد کامل ہو فیدہ کبھی نہیں ہوگا جب تک یقین کامل نہ اصل توجہ ہٹانی ہے اور بہت زیادہ رونا اور اتنا رونا کہ سرکار کا خیال آیا بچے کو لے جا رہے ہیں اس کی میت پھر قبر کھود رہے ہیں پھر اس کا یہ کر رہے ہیں رونا اتنا کہ اس کے آنسوں رونے کیوں کوئی کیفیت تھی مائیوں کی دو دن ابھی رہتے تھے چالیس دن میں سے تو پھر وہی گھر ندر آیا بچے کھیل رہے ہیں شوہر آیا اس نے آکے کہا مجھے روٹی دو اس نے کہا گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے لکڑیاں ہی نہیں ہیں آپ نے کچھ دیا ہی نہیں میاں پیوی کی لڑائی ہو گئی وہ نے کہا پھر ٹھیک ہے میں میں آج سب کو جلا دیتا اس نے کہا لکڑیاں لے آیا ادھر ادھر سے لکڑیاں لا کے نہ سیں اس نے وہ لکڑیاں جلائیں بچوں کو اٹھا کے جو ڈالا آگ میں جو چیفے نکلیں بچوں دوسرے کو پکڑ کے ڈالا تیسرے کو ڈالا چوتھے کو ڈالا آگ میں ڈالتا جا رہا ہے مائی چیخ رہی ہے کحرام ہے زندہ بچوں چھوٹے معصوموں تو آگ میں ڈال رہا ہے ڈالتے ڈالتے کہنے لگے تو بچ گئی ہے بھئی آ پھر پکڑ کے میں تجھا ڈالتا ہوں جب اس کے ڈال کے کہنے لگا اب اس عامل کو تو بچ گیا ہے اے ایسے اس کو ایسے ایسے پکڑنے لگا اور پیچھے مرشد کا کھینچ کے تھپڑ اس کو آیا جب کھینچ کے تھپڑا ہے سارا نقشہ ختم ہو گیا اوہو کہنے لگا یہ کیا تھا مرشد کامل ایسا ہو گئے جدا لونو دے بچ وسے ہو نال نگاہ دے پاک کریندہ ناسابن سجی دھتے ہو یہ اس وقت ہوگا جب یقین ہوگا جب تیرا یقین کمزور ہے مرشد کامل ہے یقین کامل نہیں ہے ناکام رہے گا ساری زندگی تھرما میٹر لگاتا رہے گا کوئی کہہ دے گا کہ تیرا مرشد ایک نمبر ہے ولی ہے کہا سبحان اللہ کوئی کہہ دے گا دو نمبر ہے کہہ توبہ توبہ ساری عمر اسی زندگی میں رہے گا کبھی نہیں پاسکے گا چالیس دن کے بعد مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارے نقشے بتائے فرمائے نہ بتاؤ ہم دیکھ رہے تھے اللہ ماں فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے مرید جو ہے آپ کا سینٹ نو میل دو اور وہ مرید وہ تھا جو ساری عمر اللہ کے وجود کو کہتا رہا کہ اللہ کے وجود کو نام ماننے والے کہتے تھے کوئی اللہ نہیں ہے کہاں ہے دکھاؤ ہر چیز خود بخود بن گئی ہے خود بخود ختم ہو جائے گی ان کے پاس سو دلیلیں تھیں کتنی کتنی سو دلیلیں تھیں اور آج تک ان کے دلیلوں کو کوئی توڑ نہیں سکا تھا اللہ کے وجود پہ آخری وقت ہے اور آخری وقت کے اندر ایک دروازہ کھٹ کھٹا ہے کسی نے کہ جناب ایک بزرگ آپ سے ملنے آئے ہیں وہ بزرگ ان کے دوست تھے پرانے ہیں اوہو آپ کا آخری وقت ہے میں ملنے آیا اور وہ بزرگ نہیں تھا وہ شیطان کی شکل بن کے آیا تھا اس نے آتے ہی وہ مسئلہ چھیڑ دیا آج تک اس کی دلیلیں کوئی نہیں توڑ سکا تھا یہ اس کی دلیل توڑ گیا پہلی دلیل توڑ گئی اس نے دوسری دی اللہ ہے اس نے دو دلیل بھی توڑ دی کہ اللہ نہیں ہے اس نے تیسری دی اللہ ہے اس نے وہ اپنے علم کی طاقت وہ دلیل بھی توڑ دی چوتی نینانوے دلیلیں توڑیں ابھی ایک دلیل باقی رہتی ہے اگر وہ بھی دلیل گئی تو یہ بھی کہتا ہے اللہ نہیں ہے اور آخری وقت میں رب کے وجود کا انکار کر کے خاتمہ خراب کر کے گیا مرشد وضو فرما رہے تھے دور کہیں میلوں میلوں دور اللہ نے اپنی طاقت قدرت سے نقشہ ہٹائے سامنے سے اور نقشہ ہٹائے کے تیرا مرید گیا وہی سے وضو کا پانی چلو بھر کے نہ زور سے پھینکا اور کانوں میں آواز آئی کیوں دلیلیں دے رہے ہیں تو نہیں کہتا میں نے اللہ کو بغیر دلیل کے مانا تو دلیلیں دے رہے ہیں کیوں نہیں کہتا کہ میں رب کو بغیر دلیل کے مانتا اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں خطبہ دے رہے ہیں حضرت ساریہ صحابی تھے وہ اس لشکر کے سپہ سلار تھے میلوں سے میلوں سینکڑوں میل دور ایسے نقشہ ہٹے اور خطبے کے دوران انوکھی بات کہہ دی یا ساریہ الجبل ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ دشمن وہاں سے عاملہ کر رہا ہے اور پھر خطبہ شروع کر دیا جمعہ کا خطبہ تھا لوگ حیران یہ امیر المومنین نے کیا فرما دیا جب حضرت ساریہ کا کافلہ آیا واپس تو فرمایا فلاں وقت فلاں لمحے فلاں وقت میں جمعہ کے دن فلاں لمحے میں امیر المومنین نے آپ کی آواز آئی تھی اگر نہ آتی تو دشمن نے پیچھے سے مقابلہ حملہ کر دیا تھا اور ہمیں کاٹ کے رکھ دیتا ٹوٹے ٹوٹے کر دیتا آپ کی آواز آئی ساریہ پیچھے دیکھ دشمن حملہ کر رہا ہے پہاڑ کے پیچھے یا ساریہ الجبل کسی درویش کی یا کوئی درویش جس کو اجازت ہے اس کی اجازت صحیح ہو ہر بندہ اجازت دینا نن شروع کر دے اجازت کے پیچھے نسبتیں چاہیے ان نسبتوں کی طاقت چاہیے وہ جو اجازت ملتی ہے اس اجازت کے اندر جو تاثیر ہوتی ہے اس میں جو کمال ہوتا ہے اس میں جو اندر کی کیفیتیں ہوتی ہیں اس اجازت سے نسلوں میں تمنگری دولت رزق عزت صحت ایسے بارش کی طرح برستی ہے میرے جو مرشد تھے حضرت خاجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ میرے مرشد جو تھے وہ حضرت داتا صاحب کی سچی آل میں سے تھے مجھے جاتے جاتے انہوں نے اجازت دی انیس سو اکانوے ستمبر میں اور مدینہ منورہ فرمایا میں جا رہا ہوں بس اب بقی میں اور مقی کے اندر جا کے سو گئے اب بھی میں مرشد کے ہاں جاتا ہوں تو جنت البقی کے قبرستان میں ان کی نسبتیں دیکھیں کتنی اونچی ہیں پھر وہ نہیں چھبیس بڑی ہستیوں نے مجھے خلافتیں اجازتیں دیں چھبیس سے بلکہ زیادہ اجازتیں اور خلافتیں دیں اور ان کی توجہات ہیں ان کی پیچھے دعائیں ہیں اور پیچھے کامل کے ہاتھ ہیں یہ روحانیت کے نسبتیں ہوتی ہیں روحانیت کی نسبتیں ہوتی ہیں ان نسبتوں کے ساتھ جیسے آپ تسبیخانے میں ماشاءاللہ پوری دنیا میں لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے ہستیاں یہاں آئے ہوئے ہیں جو مٹی ہو کے چٹائیوں پہ پڑے ہیں خواتین میں بھی مردوں میں بھی بڑے بڑے اہدوں والے عزتوں والے بڑے بڑے مقام والے یہاں اپنے مرشد خانے میں بے حیثیت ہو کے پڑے ہیں جو بے حیثیت ہو کے آتا ہے اللہ اس کو عزت پر مقام اور حیثیت دیتا ہے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اب کرئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں آپ دوسروں کے لئے صدقہ جاریہ بنیں گے اللہ پہلے آپ کے دکھ ٹالے گا